نمشکار سواگت ہے آپ کا گے گے بھی نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ میں نتین چودھری یو پی میں اپ چناؤ ہے مزفنگر کی بھی ایک سیٹ ہے میراپور یہاں پر بھی بیس تومبر کو چناؤ ہونا ہے اور اس سمائے ہم میراپور ویدھان صاحبہ چھتر کے روڑگلی گاؤں کے اندر موجود ہیں جھو جا بہل گاؤں ہے اور خاص بات یہ ہے اس گاؤں کے ایک پرتیاسی ہیں جاہد حسین آزاز سماج پرٹی سے پرتیاسی ہیں اور ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے مرثن کا اعلان کیا گیا جاہد حسین کو کچھ ویروت بھی ہوا تو اس کے بعد میں کیا ماہو لے ہاں پر توسیر باتچیت کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں جھو جو کے مند کی بات میرا نام مولان عدیم احمد ہے میں ککرولی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں اور جھو جا بیرادی سے میرا تعلق ہے اصل میں اس رو جو میٹنگ ہوئی تھی تمام لوگوں نے میڈیا والوں نے آج جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے اس سے لے کہ آج تک کبھی جھو جا بیرادری کی ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اب سے پہلے جھو جا بیرادری سے بہت لوگوں نے مقدر الیکشن لڑے ہیں الگ الگ پالٹیوز الیکشن لڑے ہیں یہاں تک کہ امیلے بھی رہے ہیں جھو جے لیکن یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آزادی سے لے کر آج تک اور یہ پہلی ایسی جھو جا بیرادری کی خاص طور سے اتفاق اور اتحاد کی میٹنگ ہوئی ہے کہ جس سے ہمارے دوسرے سماج میں بڑا اچھا سندیس گیا ہے خاص کر زاہید بھائی کے لیے کیونکہ زاہید بھائی کے تعلق سے زیادہ لوگ نہیں جانتے دیں لیکن آج بیرادری نہیں بلکہ علاقہ پورا علاقہ پورا پردے زاہید بھائی کو جانتا ہے اور پوری بیرادری نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ زاہید بھائی کو ہم سمرتن دے رہے ہیں اور زاہید بھائی نے بھی یہ وعدہ کیا ہے قوم سے کہ جس وقت بھی بلکہ پورے علاقے سے وعدہ کیا ہے رات دن تن مندھن سے ہم سماج کے ساتھ ہیں کچھ لوگوں نے بھروت بھی کیا ہے وہاں پہ کہ کس نے آپ کو جیمہدار بنایا ہے جی جی دیکھو لمبے گورتے والے چھوڑ کے بھی گئے جی جی میں آپ سے بتاؤں یاد رکھو گھر میں اگر چار بھائی ہے تو ان میں سے چاروں کی رائے ایک نہیں ہوتی وہ بھی ہمارے اپنے ہیں تیوڑا سے دیکھ جلہ پنچے سردسیہ ہے جی جی وہ جلہ پنچے سردسیہ نہیں تھے وہ ایک عام آدمی تھے جلہ پنچے سردسیہ ادھر سے تھے وہ تیوڑے کی طرف سے ان کے بیٹے تھے وہ نہیں تھے لیکن ہاجی موسیٰ صاحب نے میں نے آپ سے کیا بتا کہ گھر میں اگر چار بھائی ہوتے ہیں تو سب کی رائے ایک نہیں ہوتی لیکن آپ یہ دیکھیں بیرادری کے نبے فیصد لوگ اس میٹنگ میں کس شخص کے لئے ہاتھ اٹھائے کس شخص کی سپورٹ کی ہے آپ اس چیز پر کریں دو چار لوگ ہوتے ہیں سب ہی میں ہوتے ہیں ہر بیرادری میں ہوتے ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں ہر سب آج میں ہوتے ہیں لیکن اکس ترین زہید بھائی کی ساتھ ہے آدھک تک جو سماج ہے جوجہ سماج ابھی تک سپا کی سائیکل چلاتا ہے تو اس بار کیسے کریں گے اتنا بڑا ہے بدلاؤ اب ہم بھی بھائی جان ہمیشہ سائیکل کی ساتھ رہے ہیں لیکن اب یہ بیرادری کا نرنے ہے بیرادری کا فیصلہ ہے تو ہم بیرادری سے آگے نہیں نکل سکتے اس لیے چند لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ نام لیں گے جو اس مٹنگ میں تھے جنہوں نے سمرتن دیا علاقے سے ہمارے وہاں سے یہ کامران بھائی ہے جلپن چیت رہے ہیں اور گفران بھائی ہے پردھان ہے زاہر پردھان ہے اور کافی لوگ رہے وہاں جن لوگوں نے تب ہی نے سمرتن دیا آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھو پوری ہول کے اندر چار پانچ لوگوں کے علاوہ تقریبا نینیان میفیصد لوگوں نے ہاتھ اٹھایا آپ ویڈیو اس بات کی گوائی دے رہی آپ اس کی ویڈیو دیکھیں آپ انٹرویو دیکھیں صرف پانچ لوگوں کے علاوہ جو ویروت کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایک آدھ بھی بتا دے آپ ویروت کر رہا ہوں جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ سماج وادی سے جڑے ہوئے ہیں اور سماج وادی کے لیے وہ کر رہے ہیں دیکھو ہوتے ہیں لوگ تو انہوں نے ویروت کیا ورنہ جو ہماری برادری کے ذمہ دار ہیں اختر پردھان ہیں گڑی مجڑے سے انہوں نے ہمارا سمجھتن کیا وہ سماج وادی سے جڑے ہوئے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے چہرہ نہیں ہے وہ جنہ پانچے دنہوں نے لڑی ہے ایک عالم ہونے کے ناتے سے لوگوں نے ان کو سبمان دیا ہے لیکن ان کے گاؤں کے بھی جز گاؤں سے وہ تعلق رکھتے ہیں نبے فیصد لوگ زائد بھائی کی ساتھ ہیں آپ اس چیز کا اندازہ لکھا سکتے ہیں آپ اس گاؤں میں جا کے لوگوں سے ملاقات کریں تو وہ زائد بھائی کوئی کہے گے جو لوگ ناراض ہیں ان کو بھی منانے کا پریاس ہوگا جو لوگ ناراض ہیں صبح ہی میں ایک صاحب کے یہاں گیا تھا تو الحمدللہ ان کی اولادوں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ بے فکر رہے ہیں یہ وقتی مسائل ہے یہ بھی حل ہو جائے گے ان کو بھی منائے گے ان سے بھی ملاقات کریں گے آپ جن کا نام نہیں رہے مولین اظر صاحب میرے گھر کے سامنے ان کی بیٹی کا کلینک ہے تو ایسا نہیں ان سے بھی ہم پریاس کریں گے کل میں گیا ملاقات نہیں ہو پائی تو انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات کریں جوجہ ساتھ میں ہیں یہ مان رہے ہیں آپ آپ یہ دیکھیں جوجہ ہی نہیں جوجہ بہل ہے جوجہ پہ ہی سارا سنگہ شور ہے سروادک سنکھیا جوجہ کی ہے مانے گے نہیں دو ڈھائی ہزار بیرادری کے ذمہ دار حضرات موجود ہیں ان میں سے اگر چار آدمی نے آپ کے بقول ویرود کیا تو اس کی کوئی اس سنکھیا کی کوئی معنی نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیجئے اور ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گے سب یہ ایکسا نہیں ہوتا اکراہ حسن کے کاریگرم لگے خاص طور پر جوجو میں ہی تو کیا اس کا اثر بڑا کچھ نہیں کوئی اثر نہیں بڑا اکراہ حسن کے جو والد صاحب تھے ان کے تعلقات تھے اور پھر ہماری بیرادری کا ایک اتیاس رہا ہے کوئی بھی ہمارے گھر پہ آ جائے کسی بھی گھنگوں کے یاد دلاری تھی اپنے والد کو ہی کے علاقے سے سمند رہا ہے آخر میں یہی سے سانسد رہے ہیں آخری وقت میں ان کے والد ہمارے علاقے سے سانسد رہے ہیں ہم نے بھی ان کے والد کو ووٹ دیا ہے لیکن میں آپ سے ایک بات بتا دو ہماری بیرادری کی ایک خصوصی عادت یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے گھر پہ آ جائے ان کی مان سمان عزت وقار چاہے بی جی بھی سے آ جائے ہم ان کی بھی عزت کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے بڑھوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ہمیں اس بات کا سکھایا ہے ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے اس کی ذات بیرادری علاقہ بہدباؤ کچھ نہیں ہے وہ ہمارا مہمان ہے تو ہمارے لئے اقراہ حسن بھی سامان نے ہے اور کوئی بھی آ جائے چاہے بی جی بھی کوئی آ جائے مان سمان کیا ہے ووٹ نہیں دیں گے جناب والا آپ دیکھئے کل پوری بیرادری نے سمرتن زاہد بھائی کو دے دیا اور پھر بیرادری سے ہم اوپر نہیں جا سکتے کسی بھی حال میں زاہد بھائی چاہے کوئی سی بھی پالٹی سے ہو اب ہم آپ یقین کریے مجھے سیاسی آدمی نہیں ہوں نہ میں کسی پالٹی کا کاری کرتا ہوں مجھے جو بیرادری نے حکم دیا تھا کل کے بھائی آپ زاہد بھائی کا آپ اعلان کر دیا زاہد بھائی کا اور پھر آپ نے دیکھ بھی لیا بلکہ اعلان کیا میں نے مشورہ زاہد بھائی کے لیے پوچھا تھا بھائی آپ حضرات زاہد بھائی کے لیے جتنے حضرات تیار ہیں ہاتھ اٹھا دیجئے آپ دیکھیں نینیانی فیصل لوگوں نے زاہد بھائی کے آخبات اٹھا دیئے آپ چار آدمیوں کا حصل میں چار جن جن چار لوگوں نے وروض کیا ان کا oshaРЕ زکر کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں سو لوگوں میں چار آدمی بھائی نے بیرادری نے بھائی کی مٹنگ میں بھلایا تھا پولٹیکل مٹنگ نہیں تھی بیرادری نے ہی فیصلہ دیا ہے پولٹیکل مٹنگ نہیں تھی وہاں زاہد بھائی نہیں تھی وہاں کوئی سیاسی آدمی نہیں تھی وہ خود سیاسی تھی جنہوں نے وروض کیا وہ خود سیاستی آدمی تھے وہ لوگ چناؤں سے جڑے ہوئے ہیں اسی لیے نہ زاہید بھائی تھا نہ زاہید بھائی کے کوئی خاندان کا آدمی تھا وہاں سب برادری کے ذمہ دار تھے چناؤں مجبوط ہوگی ہے اس دن کے بعد انشاءاللہ یہ دیکھئے اس وقت میں زاہید بھائی کے حق میں ہر برادری میں خاص کر جو جا برادری یہ سمجھے آپ 95% ایک طرف آئے ہیں آپ کہیں بھی جائے باقی سماج کرو خوتا ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں زاہید بھائی کے اصل میں جو زمینی اعتبار سے تعلق ہے وہ سماجی اعتبار سے ہیں کوئی ایک پورے علاقے میں ہندو مسلمان جھوجہ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ زاہید بھائی نے کسی آدمی کے خلاف کوئی مقدمہ یا کوئی شر کی بات کری ہو اور زاہید بھائی ہمارے ایک ایسے پرتیاشی ہے جن کے دامن پہ ایک ذرہ برہ برداغ نہیں ہے چاہے کسی بھی سماج میں چلے جاؤ انشاءاللہ زاہید بھائی کے لئے اس کا لاب مل رہا ہے انشاءاللہ اس کا بہت بڑا لاب ہے کیونکہ اکثر لوگوں میں ہمارے پرتیاشی ہے سماج بھائی سے ہمارے ہندو بھائی ویروت کر رہے ہیں یوگی جی آئے تھے بول کے کہ بہتیارہ کا سرگنہ ہتھیارہ کا جخیرہ ملا تمام عروف لگائے میں وہ بہرحال وہ یوگی جی ہے بڑے نیتا ہے میں ان کا وہ نہیں کرتا لیکن یہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں زمین پہ آپ لوگوں کے پاس جاؤ گے وہ لوگ آپ کو بتلا دے گے تمام چیزیں کہ حقیقت کیا ہے اور صحیح کیا ہے لیکن میں آپ کو زاہید بھائی کی طرف سے گارنٹی دے سکتا ہوں یعنی زاہید کے مخالب بھی آپ کو یہ ثابت نہیں کر کے دکھا سکتا کہ زاہید نے کبھی زندگی میں کسی کے خلاف کوئی گالی دی ہو یا کسی کے خلاف کوئی مقدمہ لڑایا ہو ہمیشہ بھائی کی شانتی شانتی بھائی چارے کی بات کیے زاہید بھائی نے اسی لیے سب لوگ بڑے چھوٹے کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے انشاءاللہ ہمیشہ ہم نے دوسرے لوگوں کو اوٹ دیا ہے ہمیشہ باہر کے پرتیاشی کو ہم نے بڑھانا کو اوٹ دیا ہے ہم نے منور حسن کو اوٹ دیا ہے خادر رانا کو اوٹ دیا آپ کے سب لوگوں نے ہمارے بزرگوں نے سماج کے تمام لوگوں نے مولانا جمیل کی راہ پر چل رہے ہیں کہ اس بار مولانا جمیل کو بتائق بنے آتا جھوٹوں نے مولانا جمیل صاحب تو ان کے بعد میں نمبر ایک ہے بتائق بنے کا مسئلہ یہ نہیں ہے بات اصل یہ ہے اصل میں انسان کے اپنے آزاتی اخلاق اور معاملات پہ بھی سیاست روح الگ ہوتا ہے زاہید بھائی ایک سماجی کا آدمی ہے مولانا جمیل صاحب کیا آپ بات کر رہے ہوئے ایک مذہبی آدمی تھے وہ ان کا ایک الگ سنسلہ بتائق تو بنے تھے نا جھوٹوں سے بن گئے پس وہ لوگوں نے برادری ناشروات تو اس بار بھی ایسے رہے گیا جھوٹوں کا روح میں آپ سے بتا رہا ہوں پچانوے پرسے نے آپ یہ سمجھے کہ جھوٹوں کا روح زاہید بھائی کی طرف ہے ملچار دبا کے چل رہا ہے جھوٹوں میں الحمدللہ جہاں بھی جا رہے بڑا مان سب مان ملنا ہے اور اس میٹنگ کے بعد تو بلکل فائنل ہو گیا جو لوگ منتشر تھے جو لوگ خود مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ جی ہمیں کہا جانا ہے میں نے کہا جو برادری کا فیصلہ ہوا ہمارے لئے سرماتے پہ آپ کے سماج کے اُس لوگ تو بتا رہے ہیں ریس میں ہی نہیں ہے جاہد سنویں میں نے آپ سے بتایا ہے ویروت سب کا ہوتا ہے آپ بھی اپنے پریوار میں چار بھائی ہیں ایک بھائی آپ کے بھی خلاف ہے تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیں آپ یہ دیکھیں اکثریت کہاں ہیں بس اس چیز کا آپ دیان دیجئے دلیس سماج کا کیا رکھ لگ رہا ہے دلیس سماج کا آپ یہ دیکھ لیں تقریباً نبی پرشن ہماری ساتھ دلیس سماج آپ دلیس سماج بھائی چند شیکر آزاد کی ساتھ دلیس سماج کا بچہ بچہ الحمدلہ ساتھ ہیں بہنجی کو چھوڑ رہے ہیں اس کا اندازم آپ کو بتا دوں میرے گھر پہ تلیس سماج کے کچھ مزدور لگے ہوئے تھے تو جب یہاں مورنے چند شیکر صاحب آئے ان لوگوں نے چھٹی کی قریب لوگ مزدور لوگ ہمیں ریلی میں جانا ہے چند شیکر صاحب سے ملافات کرنے کے لیے تو مجھے اس بات کا بڑی خوش ہوئی کہ لوگوں کتنا فکر ہیں ہاتھی کو چھوڑ رہے ہیں اس بار ہاتھی کا تو کوئی وجود ہی نہیں آپ کو پتا ہی ہے آج پورے پردیش کے اندر کوئی ایک سٹ نہیں ہے ایک زمانہ تھا وہ پیچھے کی باتیں تھی اس وقت تو چند شیکر بھائی کچھ تمام لوگ دیکھ لیجی آپ پتیاسی لڑ رہے ہیں آپ کے سماج سے شانہ در نہیں دیکھو میں آپ سے بتاؤں آپ زمینی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے سماجی اعتبار سے آپ دلیتوں کو لے لیجیے اس میں بھی زیادہ تر ووٹ آپ جب بہوجن سماج کو چھوڑ کے آزاز سماج پانٹی کی ساتھ ہیں اور ہمارا نوجوان اور ہمارا یہ تمام اس وقت جو ہے چند شیکر صاحب بھی ساتھ ہیں دلیت پلس مسلم جی دلیت پلس مسلم چلے گا ہے سمیگر جی انشاءاللہ نہیں نہیں ہے بلکل آپ دیکھیں بلکل نہیں بھی کرے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھی اس تاریخ کے بعد کہ میں نے یہ بات سچی کہی ہے غلط سا بھی دیکھو میں آپ سے بتاؤں ہمیشہ ہمارا اصول یہ رہنا چاہیے ہمیشہ کوششیں نہیں چھوڑ دی چاہیے یہ سب چلتا ہے ایک زمانہ تھا بی جے بی کی دو سٹے تھی آج بی جے بی کی دائیسو سٹے ہیں تو یہ چلتا ہے سیاست میں یہ کچھ نہیں سولہ داریخ کو اخلے اشارہ کا کرولی آپ کی کیا تیاری ہے آرہے ہیں آپ کے ادیعکش ہمارے ادیعکش کی ہمارا مشورہ ہوگا میٹنگ ہوگا اپنے اٹھارہ کا ہمارا پروگرام ہے میرہ پر اور انشاءاللہ چند شکر صاحب اور اس کی ہماری پوری تیاری اب شروع ہوگی تو انشاءاللہ اس میں دیکھنا آپ اور اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا زیادہ کیونکہ سماج بھادی کے پاس ووٹ ہے ہی نہیں مجھے پتاؤں کس برادی کا ووٹ سماج بھادی کے پاس چھتیس برادی یا گجر سمیلن کر رہے ہیں جار سمیلن کر رہے ہیں آپ وہ غلط کہہ رہے ہیں اس بات کو جتنا ووٹ ہمارے آزاز سماج بھادی کے ساتھ اس وقت میں کسی بھادی کے پاس گھوٹ نہیں ہے سر سماج ساتھ ہے پورا سر سماج ہماری ساتھ ہے اس پر بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا اسے ابھی جوجہ جی کیا لگ رہا ہے جیسے اب یوں آیا ہے جوجہ کدھر جا رہے ہیں جائی دوسین جائی دوسین اس کی وجہ دلیس سماج تو پہلے سی جڑا ہوا تھا ہماری ساتھ بھائی چند سیگر کے ساتھ اور جوجہ ہی در ادھر بھاگ رہے تھے لیکن ابھی مہا پنچائت کا جن کیا جوجہ بیرادری نے ملے کے اس چیز سے کنفرم ہو گیا کہ جوجہ بھی ہمارے ساتھ ہے جوڑائے جوجہ بھٹنگ کے پاس بہت اچھی طرح ہے سبھی نے جو چار پاس آدمی دوسری پارٹی کے تھے ان کو چھوڑ کے ان سے کیا ہوگا وہ تو سبھی کو پتا ہے بھائی ہے تو دوسری پارٹی جوڑے ہوئے آدمی یہ کیسے پتا آدھ کھڑے گا وہ سبھی پولیٹیکل ہم آدمی جوڑ گیا جی اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چند سیگر بھائی آئے تھے بھوپا میں جاٹ سمیلن وہاں پہ ہوا اور ابھی دو دن پہلے رحمت پور میں جاٹ سمیلن جاٹ پولس گجر سمیلن وہاں جلدی اکش بھی چھوڑ رہی ہیں اور تیسری اور چوتھے نمبر کے لیے دونوں رانہ آپس میں لڑ رہے ہیں ابھی پتنگ بھی پتنگ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں وہ تیسری اور چوتھے نمبر کے لڑائی ہے ان میں ریس سے بہار ہو تو کہیں ہی نہیں ریس سے بہار ہو بھول ریس سے بہار ہے بلکہ سمبول بھی بھول لادی رانہ کو تو کہیں بتاؤ کہاں بھی ملنا ہے سمرتن اکرا حسن تک آئی اس کو تو کسی نے گاؤں میں ٹرنیڑا میں پروگرام تو اس کا مانی گئی ماں اس کے مرد آباد کے نارے لگے آپ کے ہائی تھی آپ کے ہائیں تو کافی بھیڑتی روڑ کلی میں نہیں تھی وہ اکرا حسن کو دیکھنے کے لیے گئے تھے وہ اس کے فین فولوئنگ ہے وہ اس کی بھیڑ لگی تھی وہاں پہ اچھا فوٹو کی جانے گئے تھے بس وہ فوٹو کی جانے نہیں ہے گیا نہیں وہ ان کے کر لیجے جائی دوسرے اس دن میٹنگ میں کوئی تھے پردان جی انہوں دعویٰ کر دی اسی پرشنٹ ووٹ جو ہے یہاں پہ سنبول کا ہے شاید پردان تھے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ سروے کر لیجی آپ کو پتا چل جائے گا سروے کر لیجی آپ میں کہہ رہا ہوں سائد بھائی تو اب چھے مہین نے تو ہوئے بھی نہیں بھی چھے مہین نے پہلے بیجندر کی ساتھ میں تھی پلٹی مار کے سمجھواتی مار کے تاہا کر رہے ہیں اسی پرسنٹ پورت ہوگا آجی اسی پرسنٹ کام ہو جائے مول رانہ کو دلائیں گے آجی اسی پرسنٹ آگا جو پولنگ کراتے ہیں یہاں یہ شاہد بھائی دلاتے ہیں تو ہم مال لیں یہاں پورا پوریا روڑ کلی انساء اللہ سمہ انساء اللہ 99% آجا سمجھ پلٹی کے بھائی جائید پرچار میں خادر آپ کے علاقے میں گھوم رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا کہیں بھی چلے جاؤ کہیں نہیں ہے کچھ بھی میٹنگ دھو رہی ہیں میٹنگ ہوئی جو جو کہ پورے 99% جو جائید بھائی کے ساتھ میں ابھی پرسنٹ مہراج الدین تیوڑا ہے موسا ہے آجی کچھ مجبوری ہوتی ہے تکہ ایک پاس سلو گو راجنیتی لوگ ہے جوڑے ہوئی ہے کچھ ان کی کچھ مجبوری ہوتی ہے پیچاروں کے ایسا کچھ نہیں ہے مجبوری ہے ان کی پیچاری ایسا تھوڑا ہی ہے مجبور ہو کر کہیں ہیں ساتھ میں باکتی سب ادھر ہی ہے سب معاملہ ادھر ہی ہے جائید بھائی کے لارہ انساءاللہ 23 تاریخ کو جب 23 نومبر کو ریجلٹ آئے گا تو دیکھ لینا کہ وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں یہ تھے جھوڑا سماج کی لوگ ان کے ساتھ ہیں سماج ان کے ساتھ ہے اور جو میٹنگ ہوئی جھوڑا سماج کی اس کے بعد میں ان کے چناؤں کو بل ملا اور جو دلی سماج ہے وہ بلک میں ان کے ساتھ لابن بند ہے اور کچھ لوگ ناراض بھی تھے جھوڑا سماج کی میٹنگ میں ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کو منانے میں کامیاب ہوں گے اور جو سمی کرن ہیں دلی اور مسلم کا وہ اس بار چلنے والا ہے میراپر میں اور ان کو لگتا ہے کہ اس بار چند شکر آزاد اور جاہد حسن یہاں سے چناؤں جتنے میں کامیاب ہوں گے اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی نمشکار